وان لائف اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَزَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَازْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا تْمَانَنْتُمْ فَاقِيمُ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُودًا ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوں پر بھی پھر جب تمہیں اتمنان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو یقیناً نماز مومنوں پر ایک وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے سورة النساء آیات 104 جزاکرہ جزاکرہ جیماں صاحب آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں مکرم زہیر احمد خان صاحب ربی سلسلہ ہیں آپ پرائیوٹ سیکٹری دفتر میں شعبہ ریکارڈ کے انچارج ہیں اور جامعہ میں استاد بھی ہیں آج کے ہمارے لیکچر کا انوان مسائلہ نماز ہے خاصہ تمام ناظرین سے نہایت عدد سے پرخواست کرتا ہے کہ وہ دورانے پروگرام لائف چائٹ پر لکھ کا سوال کر سکتے ہیں لیکن سوال انوان پر ہو اور ہمارے معزز مہمان اس کے وقت کے لحاظ سے آپ کے سوال کا جواب دیں گے اب خاک صاحب مائک اپنے معزز مقرر کے حوالے کرتا ہے کہ وہ اپنا لیکچر جاری جزاک اللہ شہباز صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر یا تقریر تو مجھے کرنی نہیں آتی میں تو سادہ سی باتیں کرتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے بات کی جائے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے ابھی جس طرح شہباز صاحب نے فرمایا ہے کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا نماز کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک ذریعہ ایک وسیلہ ایک طریقہ ملاقات ہے اور اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ خدا اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کو سوار کیا جائے انبیاء کے آنے کا مقصد قطن یہ نہیں ہوتا کہ لوگ دنیا کی طرف دور لگائیں دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دنیا میں بڑی بڑی ترقیات کر لیں دنیا میں بڑی بڑی امارتیں بنا لیں آسمان اور ستاروں پر کم بندے ڈال لیں یہ مقصد انبیاء کی بے صدقہ کبھی نہیں ہوا روزِ الہست سے یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے ارواہ کو پیدا کیا دنیا کو پیدا کیا اس خائنات کو پیدا کیا اس کے پیچھے جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو صرف یہ غرض ہوتی رہی کہ تا انسانوں کا تعلق اس دنیا کا تعلق اس کے خدا اس کے پیدا کرنے والے کے ساتھ قائم ہو جائے اور وہ اور انسان اور دنیا وہ مقصد حاصل کر لے جو دراصل اس کی پیدائش کا مقصد ہے اور اگر ہم خاص طور پر اس زمانے کو دیکھتے ہیں جس میں جو دراصل ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور آپ کے غلام صادق حضرت نسیح مہود علیہ السلام نے دراصل آپ ہی کی تعلیم کو جو اس دنیا سے اٹھ چکی تھی اور سرعیہ پر پہنچ گئی تھی بہت دور چلی گی تھی اس دنیا سے اٹھ کر آسمان پر چلی گی تو دوبارہ لاکر دنیا میں قائم کیا ہے آج کا یہ زمانہ بہت مصروف زمانہ ہے ترہ ترہ کی ترقیات اگر ہم دیکھیں تو جو دنیا جس دنیاوی ترقیات کے لحاظ سے جس مقام پر پہنچی ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی اور خاص طور پر ترقی آفتہ ممالک ویسٹرن ورڈ جو ہے اس میں اگر آکے ہم دیکھتے ہیں تو دنیا اور انسان کی مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے اور انسان اور اس کے خدا پیدا کرنے والے خدا کے درمیان ایک بہت بڑا بڑی خلیج واقعہ ہو گئی ایک دوری واقعہ ہو گئی ہے اسی لئے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کئی جگہوں پر یہ فرمایا اس مضمون کو بیان فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد دراصل خدا اور بندے کے درمیان تعلق کو زندہ کرنا ہے اور جس طرح میں نے ارز کی کہ یہ زمانہ ترکیات کے لحاظ سے اور دنیاوی مصروفیات کے لحاظ سے اور دنیاوی بے رہروی کے لحاظ سے دنیا میں پائی جانے والی ترہ ترہ کی برائیاں ترہ ترہ کی سامان تائش ایش و عشرت کے سامان جو ہیں جس مقام پر انسان اس وقت پہنچا اس سے پہلے نہ تھا اور اس میں چکے انسان بہت مصروف ہو گیا ہے اور اس کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اللہ کی طرف اس کے توجہ کام ہو گئی اسی لیے قرآن کریم میں نماز کے متعلق متدد اخامات پائے جاتے ہیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مُشْرِقِينَ میں سے نہ بنو مطلب یہ ہے کہ نماز دراصل اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور شرک کیا ہے شرک کی دیفنیشن شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے حق میں کسی اور کو شریک کر لینا تو جس طرح میں نے ارز کی کہ یہ دنیا بہت مصروف دنیا ہے اور ہر انسان اپنے آپ کو اتنا مصروف سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے کام زیادہ ضروری ہیں یہ دراصل وہ زمانہ ہے جس میں نماز جو ہے ہر نماز ہی صلات وستہ کا حکم رکھتی ہے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ فرمایا صلات وستہ وہ نماز اس کے متعلق مختلف تفسیریں کی ہوئی ہیں ہم اس بحث میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وقت نہیں ہے حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے اس کا بڑا خوبصورت ایک معنی یہ کیا کہ وہ نماز جو کاموں کے درمیان آئے وہ نماز جس کے درمیان کام حائل ہو رہے ہوں وہ صلات وستہ بن جاتی ہے وہ نماز زیادہ اہمیت کا حمل ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت انسان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر خدا کے حق کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں کی طرف توجہ کر لے اور جس طرح میں نے ارز کی کہ یہ زمانہ ترقیات مسروفیات سمانے تائیوش کے لحاظ سے سب سے اب تک کی پائے جانے والی دنیا میں سب سے ترقی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوا زمانہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے زمانے میں اپنے سب سے بڑے نبی کو یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے کامل شریعت قرآن کریم کو نازل اور خاص طور پہ چودہ سو سال کے بعد جب زمانہ اپنی ترقیات اور اپنی مسروفیات کے لحاظ سے انتہا کو پہنچنا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کر کے ایک دفعہ پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کامل آپ کے غلام صادق حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ تاکہ ایک دفعہ پھر اس تعلیم کو دنیا میں زندہ کیا جا سکے حضرت مسلم اور رضی اللہ انہوں نے تفسیر کبیر میں ایک جگہ پر ایک بڑا خوبصورت یہ مقام بیان فرمایا ہے کہ جتنا یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جتنا بڑا کام ہو اس کام کی اہمیت اور اس کے بڑا ہونے کے لحاظ سے اتنا ہی بڑا اس کے علاج کی ضرورت ہوتی اب اگر کسی میں بہت بڑی بیماری ہو کسی کو کینسر کی تکلیف ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ محلے کے یا گاؤں کے حکیم یا ڈاکٹر تک ہی اقتفاق کیا جائے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے علاج کے لیے بڑے سے بڑے ڈاکٹر تک پہنچا جائے تو چونکہ یہ ترقیات مسروفیات اور برائیوں کی لحاظ سے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا زمانہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت اقدس پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس کے بعد حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو بھیج کر دراصل اسلام پر انسان پر ایک بہت بڑا رحم کیا ہے اور حضور نے اس مضمون کو بھی بیان کیا کہ بعض لوگ اس بحث میں بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا مقام دوسرے انبیاء سے کس طرے بڑھ کے ہے حضور فرماتے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام دراصل چاند کی حیثیت ہے سورج کے مقابلے پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کرا دیا یعنی سورج کرا دیا اور اس نظام شمسی جس کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں اس نظام شمسی کے حضرت مسیح مہود علیہ السلام چاند ہے اور جتنا بڑا وہ سورج ہے اتنا ہی بڑا یہ چاند ہے اور اس مضمون کو اس طرح بھی بیان کیا کہ اگر کسی جگہ پر ہزار ہزار وارڈ کے بلب جال جائے ہوں تو وہاں پر دس ہزار وارڈ کا ایک ہی بلب جو ہوگا وہ ان باقی تمام بلبوں سے بڑا ہوگا تو یہی دراصل دراصل یہ مضمون میں بیان اس لئے کر رہا ہوں کہ چونکہ انسان بہت اپنے آپ کو مسروف سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسیح مہود علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ توجہ دلائی کہ اپنی مسروفیت کو اللہ تعالیٰ کے حق اور اس کے مقام اور اس کی صفات کے درمیان حائل نہیں ہونے دینا چاہیے اور وگر نہ نماز چھوڑ کر انسان شرک کا مرتقب ہوگا پھر دوسرا جو اہم چیز نماز کے حوالے سے یاد رکھنے والی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نماز مقبول نماز کی جو نشانی یہ بتائی کہ فرمایا عاقم السلات نماز قائم کرو انس سلات تنہا نلف شائب اور کامل نماز مکمل نماز ایک پرفیکٹ نماز وہ ہے جو برائیوں سے اور ناپسند دیدہ باتوں سے انسان کو روک دے تو ہر نماز پڑھنے والے کو ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو تنہا ان الفحش وال من کر کے مقام والی نماز ہے کیونکہ قرآن کریم نے اسی نماز کے حوالے سے ایک اور بات بھی بہان کی کہ دنیا میں مختلف مقصد ہوتے ہیں لوگوں اور نماز پڑھنے کے بھی مقصد کئی ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک مقصد ہے اللہ تعالی کا انسان عبد بنے اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جو دراصل انبیاء جس غرض کے لئے آتے ہیں وہ غرض پوری ہو یا جس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا ہو اگر کسی نماز میں یہ مقصد پورا تو پھر ایسے انسان کو ایسے نماز پڑھنے والے کو اپنی نمازوں پر غور کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے ہی قرآن کریم میں فرمایا وَائِلُ لِلْمُسَلِّينَ فرمایا کہ ایسے نمازی ان کو بھی نمازی کہا مسلِّين نماز پڑھنے والے فرمایا ان کے لئے حلاقت ہے اللَّذِينَ هُمْ يُرَعُون وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ان کا مقصد دریا کاری تو اگر ہم قرآن کریم کا متعلیہ کریں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا متعلیہ کریں حضرت مسیح معود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلافہ کے ارشادات کا متعلیہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ دنیا میں مختلف مقصد پائے جاتے ہیں کاموں کے آج بھی لوگ لوگوں کے کئی مقصد ہیں کوئی شخص اگر نیکی کے کاموں میں بھی دیکھیں تو مختلف مقصد ہو سکتے ہیں جسے میں نے عرض کی کہ نماز میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ کا عبد بننا بھی ہو سکتا ہے تو جس طرح آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں جس طرح میں نے عرض کی ترہ ترہ کی ایسی چیزیں ایسی مصروفیات نکل آئی ہیں جس میں انسان نے اپنے مقصد اپنے کرنا پہلے زمانے میں مختلف طریقے ہوتے تھے شورت حاصل کرنے کے اب شورت حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے نکل آئے ہیں اگر ہم دیکھیں تو جو خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا یا مختلف پلیٹ فارم ہیں اس میں فیس بک ہے ٹویٹر ہے ٹک ٹاک ہے اور کئی انسٹراغرام ہیں اور اس پر لوگ اپنی ویڈیو بناتے شورت حاصل کرنے کے لئے اور شورت کے بھوکیں ان کی غرض یہ ہے کہ لوگ انہیں جانے ہر ایک کا اپنا مقصد ہے اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر وَلِ كُلِّم وِجْحَتُن ہوا مول کہ ہر شخص کیا کوئی نہ کوئی مطمع نظر ہے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہے اور مومنوں کے لئے کہا کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ فَسْتَبِقُ الْخَيْرَات ہونا چاہیے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہونا چاہیے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لئے بنیادی سیڑی نماز ہے اور اس نماز جس میں خاص طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی پیش نظر ہو اگر اس کی رضا اور اس کی خوشنودی پیش نظر نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے جو انسان کو گرائیوں سے بچا سکے جو تنہا نلف شای والمنکر کے مقصد کو پورا کر سکے اسی لئے حضرت مسیح مہود علیہ السلام اسلام نے اس مضمون کو بہت سی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے ایک جگہ پر حضور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے دنیا بھی سمر جاتی ہے اور دین بھی یعنی نماز بہت عالی چیز ہے لوگ دنیا کے حصول کے لئے بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں اور جس طرح میں نے ابھی کہا کہ مختلف طریق اختیار کرتے ہیں فرمایا اگر کوئی شخص دنیا کو حاصل کرنے کے لئے نماز کو سوار کر ادا کرے گا تو اس کی دنیا بھی سمر جائے گا دین بھی سمر جائے گا دنیا بھی اس کو مل جائے گی لیکن فرمایا کہ لیکن اکثر لوگ وہ نماز ان کی نماز وہ مقام نہیں حاصل کرنے والی ہوتی جو قرآن کریم نے فرمایا کہ تنہا نلف شای ورم اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس میں پھر کیا طریق اختیار کیا جائے تو اس کے لئے ہمارے پاس جس طرح میں نے عرض کی کہ جب انبیاء آتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم آئے قرآن کریم آپ پر نازل ہوا آپ نے جو احکامات آپ پر نازل ہوئے ان احکامات کو آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھائے نماز کے متعلق چونکہ ہمارا مضمون آج نماز ہے تو نماز کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور نے مختلف اقوال بھی اس کے بارے میں فرمائے اور اس کے متعلق اپنا فیل بھی دکھایا اپنا عمل بھی کر کے دکھا جہاں تا کہا حضور صلی اللہ علیہ 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 اقوال کا تعلق ہے تو حضور نے فرما کہ میری آنکھوں قیامت کو اس نماز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے فرمایا کہ قیامت کے دن جو پہلی چیز اس کے عمال میں سے انسان کے عمال میں سے جو پہلی چیز جس کے متعلق سوال جواب کیا جائے گا جس کے متعلق پوچھا جائے گا فرمایا اگر وہ نماز ٹھیک ٹھاک ہوئی تو انسان کامیابی اور کام رہنی پا جائے گا لیکن اس نماز میں اگر کوئی گڑ بڑ ہوئی کوئی کمی بیشی ہوئی تو پھر اس کے باقی عمال اسی کے مطابق دیکھے جائیں گے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال اور پھر آپ کا عمل جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بہت تگو دو کرتے تھے اور آپ نے اپنی صحت کی زندگی میں بھی کبھی اس کو نہیں چھوڑا اور پھر آپ نے اپنی بیماری میں بھی نمازوں کی اس طرح پبندی کی کہ اس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ڈھونڈی جا سکتی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پچھلے ایک خطبے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا وہ واقعہ سنایا جس میں کسی حضرت بلال کے ذکر میں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد نماز ہے جو قضا ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سفر میں تھے اور آنکھ لگ گئی اور صبح وقت پر نہیں اٹھ سکے اور احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکے جہاں بروقت آپ نماز کے لئے اٹھ نہیں سکے اس جگہ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہاں ہے جس نے ہمیں نیکی سے روکا ہے اس لئے آپ نے وہاں سے کوچ کیا اور تھوڑا آگے جا کے دوبارہ پھر پڑاؤ ڈالا آپ اگر اس بات کا آج ہم گاڑیوں پر کاروں پر جہازوں پر سفر کرنے والے ہیں تو باوجود اس کے کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی لگجری کارز ہوتی ہیں ایک جگہ ہم جب رک لیتے ہیں تو پھر آگے جا کے دوبارہ رکنا بعض وقت مشکل لگتا ہے لیکن وہ زمانہ جس میں سفر پیدل اور اونٹوں اور گدوں اور گھوڑوں پہ ہوتے تھے اس میں آن حضور نے وہاں نماز پڑھ نہیں مناسب نہیں سمجھی اور وہاں سے کچھ کیا فوری تھا اور آگے جا کے دوبارہ پڑھو ڈالا اور پھر نماز پڑھ تو یہ آپ کی نماز کا عام حالات میں ابھی جو جس کی تلاوت جن آیات کی کی گئی ہے اگر اس پر بھی نظر ڈالیں تو قرآن کریم نے اس میں بھی نماز کے متعلق فرمائے نماز اتنی اہم چیز ہے کہ سفر میں جنگ میں مشکلات میں اس میں بھی وہ معاف نہیں تو کہتے ہیں نا کہ حضرت سید عبدالقادر جلانی رحم اللہ کے متعلق واقع آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں کہہ رہا ہے کہ عبدالقادر تم نے تو ایسا مقام حاصل کر لیا ہے کہ تجھے اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں کہ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اس قسم کی خواب اس قسم کا پیغام دینے والا اللہ کا فرشتہ تو یقیناً نہیں ہو سکتا یہ یقیناً کوئی ایسا شخص ہے یہ یقیناً شیطان کی حرکت ہے اس لیے فوری طور پہ انہوں نے لاحول پڑا کیونکہ وہ جانتے تھے اور انہوں نے کہا کہ نماز تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو بھی معافنی ہوئی تو میں تو ان کا ایک ادنا چاکر ہوں مجھے کیسے نماز معاف ہو سکتی تو میں ارز کر رہا تھا مضمون یہ بیان کر رہا تھا کہ جس طرح ابھی آیت جو تلاوت کی گئی اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ نماز چاہے جنگ ہو چاہے سفر ہو ہر حالت میں نماز بہرحال پڑھنی ہے لیکن فرمایا کہ جب تم سکون میں آجاؤ جب وہ حالات جو امرجنسی کے حالات ختم ہو جائیں تو پھر فرمایا کہ پھر نماز کو وقت پر ادا کرنا مومنوں کا اولین فرض ہے تو یہ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے عام حالات میں نماز کے متعلق محبت اور طریقے کار تھا آپ کی آخری بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے جس میں کہ مختلف اس کی احادیث میں مختلف روایات موجود ہیں کہ آپ کو نماز کی اتنی پریشانی اتنی نماز سے اس قدر محبت تھی کہ جب ہوش آتا تو نماز کا پوچھتے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدت بخار کی وجہ سے اتنی گرمی لگ رہی تھی کہ آپ نے اپنی ازواج سے کہا کہ مجھے میرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے بھری ہوئی پانچ مشکیں حضور پر انڈی لیں اور اس سے بخار کی شدت کم ہوئی حضور کو کچھ اپنی کیفیت میں بہتری محسوس ہوئی تو حضور نماز کے لئے تشریف لے اور اس طرح آپ نماز کے لئے جب جا رہے تھے تو ایک آپ کا ایک طرف آپ نے حضرت علی کا سہارہ لیا ہوا تھا اور دوسری طرف آپ نے حضرت عباس کا سہارہ لیا اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہے لیکن اس میں اگر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی سہولتیں ہمارے لئے پیدا کر دی ہمارے خاص طور پر جن ترقی ممالک میں زندگی مسروف ہے وہاں پر اس کے ساتھ سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں اور ایک نا صبح اٹھ اگر ہم گھروں میں اٹھتے ہیں تو اگر ہم تحجد کے لئے اٹھنا چاہیں صبح کے وقت اٹھنا چاہیں نماز فجر کے لئے اٹھنا چاہیں تو گرم ہمارے گھر ہوتے ہیں بھوزو کرنے کے لئے گرم پانی ہوتا ہے اگر ہم مساجد میں جائیں بیوت و ذکر میں جائیں ہمارے پاس گاڑیاں ہیں پکی سڑکیں ہیں لائٹیں ہیں سٹریٹ لائٹس ہیں لیکن وہ زمانہ یاد کریں جب نہ کوئی باہر لائٹ ہوتی تھی نہ پانی گرم کرنے کی سہولت ہوتی تھی سردیوں میں شدید سردی ہوتی تھی اس وقت بھی تھنڈے پانی سے وضو اور پانی بھی بہت کام میسر تھا ان سب حالات میں آن حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام اور آپ کے صحابہ اور آپ کا طریقہ کر پھر اگر ہم سو سال پہلے چلے جائیں حضرت مسیح مہود علیہ سلام کے زمانے میں چلے جائیں تو اس وقت کون سی سہولتیں تھی ایسی سردیوں میں شدید سردی اور کوئی سلام کے صحابہ نے حضرت مسیح مہود علیہ سلام کے عصفے پر چل کے ان نمازوں کی بڑی پابندی کی اس لیے ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے کہ ہم بھی اس عصفے پر چل کے آن حضور صلی اللہ علیہ 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 سلام کے اقوال اور آپ کے عمال کے نقش قدم پر چل کر نماز کے متعلق نماز کی اہمیت کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے والے ہوں مختلف آن حضور صلی اللہ علیہ 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 کے متعلق نماز کے حوالے سے قرآن کریم نے کہا ہے کہ چونکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ 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 کی فرض اور باجمات نمازوں کا سلسلہ تھا اس کے علاوہ جو توئی نمازیں تھی رات کی نماز تھی قرآن کریم کہتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ 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 کے متعلق فرماتا ہے کہ دن کے وقت تیرے پاس اتنے کام ہے کہ تو بہت مسروف ہوتا ہے اس میں اس لیے رات کو بھی اٹھا رات کو اٹھنا جو ہے وہ بہت زبردست ہے اپنے نفس کو مارنے کے حوالے سے قول صدید کہنے کے حوالے سے بہترین چیز ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ 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 کہ وَمِن اللیل فَتَحَجَّد بِهِ نَعْفِلَتَ اَسَائِ اَبْا سَكَ رَبْو کا مقام کہ جو رات کو اٹھنا ہے تحجد کی ادائیگی ہے وہ انسان کو غیر معمولی انامات کا وارث بناتی ہے اس لیے فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کی پابندی کا بھی حکم ہے کہتے ہیں کہ کسی خادم نے حضرت چودری محمد زفر اللہ خاص صاحب رضی اللہ تعالی ہو کی سامنے یہ اپنا عذر بیان کیا کہ یہاں پہ یوکے میں صبح فجر کے لیے خاص طور پر گرمیوں میں فجر کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو حضرت چودش صاحب نے فرمایا کہ میں تو جب سے آیا ہوں فجر تو دور کی بات ہے کبھی اللہ اللہ کے فضل سے تحجد بھی نہیں چھوڑی تو جن لوگوں نے جو صحابہ تھے جنہوں نے اس نماز کی اہمیت فرض اور نفل نماز کی اہمیت کو پایا تھا انہوں نے اس پر غیر معمولی مشکت اور محنت کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم رات کے نوافل کے لئے اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں سو اج جاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر اور اسی طرح کی اور بھی کئی روایات ہیں جس میں حضور صلی اللہ بہت گریہ زاری کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نہایت خوبصورت اور نہایت لمبی نماز پڑھتے بعض وقفوں میں اٹھتے بعض ایک ہی وقت میں لمبی نماز پڑھتے تو اس کیفیت کو دیکھ کر آن حضور صلی اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ حضور اتنی مشکت آپ کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کہ تو آپ کے لئے غیر معمولی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا ہے کہ آپ پر لگنے والے آپ کے تمام قسم کے جو گناہ یا کہنا چاہئے جو الزامات یا کوئی تصور کر سکتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر پھر آپ اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میں اس لئے کرتا ہوں تاکہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہو تو یہ وہ مقام ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں میں نے جیسے عرض کی کہ چونکہ یہ دنیا انسان جو ہے یا دنیا جو ہے اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر ایک ایسے مقصد کی طرف بھاگ رہی ہے جو اصل مقصد نہیں ہے جو مادی دنیا جس کو کہتے ہیں یا دنیا کی چکا چون دنیا کے عیش و آرام کے سامان دنیا کے تاشش یوش کے سامان یہ سب وہ ہیں جو خیر نہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ 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 خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ حضور بات ہو رہی تھی مال و دولت کے متعلق تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ 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 کے کسی کلام سے یا کہا کہ حضور مال تو اچھی چیز ہے تو جب مال اچھا ہے تو اس کا نتیجہ کس طرح برا ہو سکتا ہے تو صحابہ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ حضور خاموش ہو گئے بعض صحابہ نے کہ حضور نے پسان نہیں کیا اس کا سوال بعض نے کہ سنا نہیں ہے لیکن شاید اس پہ بعض صحابہ کا خیال تھا کہ حضور اس لئے خاموش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے وہاں ایک بہت خوبصورت الفاظ ہے حضور کے کہ نیمہ صاحب المسلم یہ جو مال ہے اس مسلمان کا بہترین ساتھی ہے یہ مال جو ہے جو اسے اللہ کی راہ میں خرج کرے جو اس کا حق ادا کرے اور اس کا حق یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب ہاں حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ابتدائی زمانے میں جب ابھی مال کی بہت ضرورت تھی دین کی ترقی کے لیے دینی کاموں کے لیے تو اس وقت ایک زمانے میں صحابہ کو یہ حکم تھا کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں تھی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زکاة کے نظام کو جاری فرما کر اس مال کے حق کو ادا کرنے کا ذریعہ ہمیں طریقہ ہمیں سمجھا دی یہ الگ مضمون ہے اور بڑا ضروری مضمون ہے زکاة والا بھی اور خاص طور پہ ہم جو احمدی ہیں ہمارے لیے زکاة کا مضمون بھی سمجھنا بہت ضروری ہے لیکن چونکہ اس وقت دراصل مال کی مثال اس سرسبز اس سرسبزے کی طرح ہے جو بہار کے موسم میں اگتا ہے دھاس ہرے ہرے پتے بہت خوبصورت لگتا ہے اور وہ جانور کو بھی خوبصورت لگتا ہے جس کا وہ دراصل وہ رزق جس کا وہ کھانا ہے لیکن جو جانور اس کو مسلسل کھاتا جاتا ہے اور اس کے کھانے سے اس سرسبز پتوں اور گھاس کے کھانے سے اگر اتنا کھا لے کہ وہ یا تو بیمار ہو کے مر جائے یا اس کا پیٹ خراب ہو تو وہ ہی گھاس اور سرسبزہ اس کے لیے نقصان دیکھ ہوتا ہے یہی مال کی قیفیت ہے یہی مال کی مثال ہے کہ اگر مال کو اس طرح لیا جائے ہر جائز ناجائز طریق سے اور اس کا حق ادا نہ کیا جائے اس کے ذکا ات نہ دی جائے اس کو صرف جمع کیا جائے تو یہ پھر دنیا کو صرف حصول جو ہے وہ پھر انسان کو تباہ اور حلاق کر دیتا لیکن اگر اس مال کو حاصل کر اس دنیا کو اس طرح حاصل کیا جائے اللہ کا حق بھی ادا کیا جائے اللہ نے جو عبادات نماز پڑھنے کا حکم دیا اس کو بھی ادا کیا جائے تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ بری نہیں رہ جاتی تو یہ دراصل چند باتیں تھی جو میں نماز کے حوالے سے آپ سے کرنا چاہتا تھا اسی میں حضرت مسیح مہد اللہ صلی اللہ اسلام کے کچھ حوالے یا اقتباس بھی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے ایک جگہ حضور فرماتے ہیں کہ نماز ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ اگر یہ حضرت نوح کے زمانے میں ہوتی تو وہ نوح کی قوم تباہ نہ ہوتی اتنی بابرکت چیز اسی طرح حضور نے اس کے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ نماز ہی وہ شئے ہے جس سے سب مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور سب بلائیں دور ہوتی ہیں مگر نماز سے وہ نماز مراد ہے جو عام لوگ مگر نماز سے وہ نماز مراد نہیں جو عام لوگ رسم کے طور پر پڑھتے ہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے جس سے انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے اور آستانہ اہدیت پر گر کر ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ پگلنے لگتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ نماز کی عدائیگی عبادت کی عدائیگی میں ایک قلید ایک راز کی بات ایک کی ورڈ ہمیں یہ اطا کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح ہونی چاہیے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ سب سے عالی کیفیت نہیں ہوتی تو یہ کم از کم کیفیت ہو کہ انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہر دو صورتیں ایسی ہیں جس میں انسان اپنی عبادت کو کمال تک پہنچا سکتا ہے پھر اس کے علاوہ اور بھی متعدد جگہوں پر حضرت مسیح مہد علیہ صلی اللہ اسلام نے ہمیں بہت توجہ دلائی آپ کا اپنا عمل آپ کا عشوہ اپنا بھی یہی تھا کہ نماز کی ادائیگی میں غیر معمولی آپ پابند تھے ہمارے موجودہ امام حضور انور ریعت اللہ بن عزیز نے عام لوگوں کو بھی اور عددہ داروں کو بھی نماز کی ادائیگی کے لیے غیر معمولی توجہ دلائی حضور کا شاید ہی کوئی خطبہ یا خطاب ایسا ہو جس میں نماز کی ادائیگی کا حکم نماز کی پابندی نماز کی طرف توجہ تربیت کے حوالے سے نماز کا ذکر نہ ہو حضور نے اس کا مختلف جگہوں پر ہر جگہ ہمیں توجہ دلاتے ہیں حضور کا ایک اقتباس میں پڑھ دیتا ہوں حضور ایک جگہ فرماتے ہیں اگر حقیقی رنگ میں خلافت کے انعام پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر حقیقی رنگ میں خلافت کے انعام پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ اس انعام میں ہمیشہ فیض پاتے رہیں تو اپنی نمازوں کے قیام کی طرف خاص توجہ دینا ہر احمدی کے لئے ضرور ہے پھر ایک جگہ حضور میمبران آملہ کو توجہ دلاتے ہوئے حضور فرماتے ہیں کہ آملہ کے میمبران کو نمونہ بننا چاہیے آملہ کے جو میمبر نماز فجر اور عشاء مسجد میں ادا نہیں کرتے ان کی امیر صاحب کو ریپورٹ ہونی چاہیے اور پھر حضور فرماتے اور پھر مجھے ریپورٹ بھیجوائیں ایسے عدداروں کو عددے سے فارغ ہونا چاہیے خواہ وہ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو اور آپ کو ان کی ضرورت بھی ہو تب بھی اگر وہ نماز تھا لیکن ہمارے ان پروگراموں کا پہلے ہم باقاعدہ مساجد میں بیو تو ذکر میں نماز سینٹروں میں اس طرح کے پروگرام کرتے تھے لیکن اب چونکہ حالات ایسے ہیں ہنگام دنیا کے ہنگامی حالات ہیں ہمارے پروگرام آن لائن ہو رہے ہیں تو جیسے بھی ہوں ہمارے پروگراموں کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آئے اس میں باتیں سنیں ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں پھر تو کوئی فائدہ نہیں یہ باتیں میں نے اپنی نہیں بتائیں یہ تو خدا اللہ تعالی کی باتیں ہیں اس کے پیارے رسولوں کی باتیں ہیں خلافہ کی باتیں ہیں صحابہ کے خلافہ کے انبیاء کے عمل سے متعلق واقعات ہیں تو ان باتوں کو اگر ہم اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بناتے تو ہم میں انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا انقلاب ہم تب ہی پیدا کر سکتے ہیں دنیا کے لیے ہم تب ہی ایک بہترین آئیڈیل بن سکتے ہیں ایک بہترین نمونہ بن سکتے ہیں کہ ہم خود ان پر عمل کرنے والے ہوں اللہ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ پنتالیس منٹ کا یہ پروگرام ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید دو منٹ ابھی باقی ہیں تو پنتالیس منٹ کے قریب ہو گیا ہے اب شاید ان کا سوال و جواب کا کوئی پروگرام ہوگا تو جیسے بھی ندیم صاحب یا شباز صاحب چاہیں جی جی اسلام علیکم زاکر ملہ صاحب زاکر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی معلوماتی پروگرام تھا اور اللہ سے بہت فائدہ ہوا بہت سے دوستوں نے شکریہ دا بھی کیا ہے کہ لیکچر اپنے کروایا ہے سب بہت لندن کے علاوہ بہت اشاروں سے پیغام بھی آرہے ہیں بلکہ امریکہ سے بھی ایک پیغام آیا تھا کہ میں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں تو اللہ صاحب کو سنن کے عمل کرنے کی توفیق اتاب فرمائے اصل تو یہ بات ہے باقی جہاں تک سوالات کا تعلق ہے تو ایک چھوٹا سوال پہلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں جو کسی دوست نے پوچھا ہے کہ آپ نے رہا تھا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں جب مسجد تشریف لے گئے تو ایک طرف حضرت علی عزی عنہ تھے اور دوسری طرف عباس تو پوچھتے ہیں کہ حضرت عباس زندہ تھے جی حضرت عباس تو بعد میں بھی زندہ رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ بڑی مشہور واقعہ ہے جس میں انہوں نے آکھ حضرت علی اور حضرت عباس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترقے کا ذکر کیا تھا بڑی لمبی حدیث ہے تو اس میں حضرت عمر نے باقیدہ باقی صحابہ کو جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں گواہ بنا کے کہا کہ یہ دیکھیں یہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں یہ مانگتے ہیں لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے کے متعلق آن حضور صلی اللہ زندہ تھے باقی جو دو تین دوستوں نے کوسٹن کیے ہیں وہ ان کے سوال جائے ہیں وہ نماز جمع کرنے کے سلسلے میں ہیں یا نماز باجمات کو جب میٹنگ زورہ ہوتی ہیں جمع ہو جاتی ہیں اس سلسلے میں سوالات ہیں کہ کب ہونی چاہیے اور کب نہیں ہونی چاہیے کس سلسلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دین کے متعلق فرمایا کہ آسان آسانی آن حضور صلی اللہ فرمایا دین تو آسانی کا نام ہے فرمایا یسر والا تو تو یہ تو نماز باجمات اگر کسی محلے میں ہو رہی ہے کسی شہر میں ہو رہی ہے کسی ملک میں ہو رہی ہے تو سکتی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ انہو کی روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جمع کیا بارش کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے اور ایک جگہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں بغیر عذر کے بغیر عذر کے بھی حضور نے جمع کی تو دین اگر کوئی کام تھا حضرت مسیح مہود کے زمانے میں کئی مہینوں تک نمازیں جمع ہوتی تھی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیدہ حدیث ہے حضرت مسیح مہود کے زمانے کے لیے کہ مسیح مہود کے لیے نمازیں جمع کی جائیں گی اس وقت کام کی زیادہ اہمیت ہوگی ایک الہامن فرمایا کہ تیرے کام تیری نمازوں سے افضل ہیں تو وہ بہرحل تو جماعتی کام جب ہمارے یہاں پہ اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے جلسے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا پروگرام تو اس میں نماز جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں آج کل مثلا نمازوں میں ہماری ایک بڑی مجبوری ہے کہ پرنیمک کی ویا سے جو انسامی نے انسامات کیے ہوئے ہیں وہاں پہ بار بار نہیں ہو سکتے ہم مثلا زہر اثر اور مغرب شاہ جمع ہو رہی ہیں مختلف مساجد میں لیکن اسلام آباد میں مسجد مبارک میں حضرت صاحب جہاں پڑھاتے ہیں وہاں پہ جگہ کے حساب سے ہر جگہ کی ضرورت کے مطابق نمازوں کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن نمازوں کو جمع کرنے کی بلا وجہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے بس یہ ہے زاکر اللہ ایک اور سوال نماز قصر کے معاملے میں ہے کہ جب سفر میں ہو تو چودہ دن سے پہلے اگر ہو تو کب قصر کرنی چاہیے اس حوالے سے بھی کچھ ڈال دیں نماز قصر جس طرح آپ نے کہا کہ حضور کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر انسان نے چودہ دن تک سفر میں کسی جگہ قیام کرنا ایک تو ہے کہ وہ مسلسل سفر کر رہا کہ یہاں سے برمینگم گیا برمینگم سے منچسٹر اس نے جانا ہے مستقل سفر میں ہے تو وہ سفر میں جب تک ہے وہ نمازیں جمع کرے گا لیکن اگر کسی جگہ قیام کرتا سفر کے دوران تو اگر اس کا قیام چودہ دن سے کم ہے تو چودہ دن تک اس میں قصر کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ سلم کا فتح مکہ کے موقع پر غالباً انیس دن کا قیام ہے لیکن اس میں سارے میں حضور نے نماز جمع کی ہیں اس لیے کہ حضور نے مکہ میں قیام چودہ دن سے کم کیا لیکن حضور آگے جرانہ چلے گئے پھر رہے سفر میں لیکن حضور کا قیام جو تھا بیسے حضور کا پورا سفر انیس دن کا ہے لیکن چونکہ وہ چلتے رہے اور اس میں قیام چودہ دن سے کم کا ہے اس لیے حضور نے اس میں نمازیں جمع کی ہیں اور قصر کی ہیں تو یہ اگر چودہ دن کا ہے تو اس وقفہ ہونا چاہیے اس میں جو ہمارے ہاں یہاں پہ ہے وہ بہترین ذریعہ ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ تیس منٹ کا وقفہ بنتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے طلوع فجر کے درمیان یعنی آپ تحجد پڑھ سکتے ہیں سورج کے نکلنے سورج اگر آج کل سورج مثلا صبح سات یہاں ہمارے ہاں اسلام باد میں آلڈر شارٹ میں ہوں یہاں غالباً سات بج کے کوئی سات منٹ پہ سورج آج نکلا تھا تو اس لحاظ سے پانچ بج کے سنتیس منٹ تک تحجد پڑھی جا سکتی ہے حضرت مسلم رضی اللہ نے نے بھی اس کا تفسیر کبیر میں ذکر کیا اور جگہوں پہ بھی ہے تو میں نے دیکھا ہے بعض اس میں تھوڑا سا وہ علاقوں کا کرتے ہیں میں نے یہ نورویے کے بعض علاقوں میں جہاں پہ نصب تن نورمل ہے اسی طرح کینیڈا امریکہ میں بھی دیکھا تو یہ قریبا اتنا ہی بن جاتا ہے وہ جو طلوع صادق ہے وہ سورج نکلنے سے قریبا ایک گھنٹہ بیس ایک گھنٹہ تیس منٹ کے درمیان کا وقت پہ رہتا ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ کون کون سی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں زہر اور اثر جمع کی جا سکتی ہے اور مغرب اور عشاء جمع کی جا سکتی یہ ایک اور سوال میں غالباً کینیڈا سے ایک دوست کر رہے ہیں کہ یہاں کینیڈا میں گرمیوں میں مغرب اور عشاء کی نماز میں بہت کام ٹائم ہوتا ہے اور سردیوں میں زہر اور اثر کی نماز میں بہت کام ٹائم ہوتا ہے تو ہم نماز جمع کر پڑ سکتے ہیں بعد میں نے یہی کہ انتظام ہر علاقے کی انتظام جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے میں یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا نہ مجھے اختیار ہے وہاں پہ اگر ٹرونٹو میں بیت الاسلام ہے مسجد اس میں کہ وہاں کے جو انتظام وہ فیصلہ کرے گی کب ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے اردگرد بعض دوسری جگہوں پہ جو مساجد ہیں وہاں کی انتظام دیکھے گی کہ کب نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں یہ تو ہوگا جو اس مسجد میں نماز جمع ہیں باقی ہر شخص کی اپنی کوئی مسروفیت ہے اپنی ایک مجبوری ہے اس حوالے سے ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مجبوری کے مطابق نماز جمع کر لے لیکن صرف جو بلا وجہ یا کوئی مسلسل اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ جمعتی مزاق اللہ مرل صاحب ایک چیز جو قالبا کافی وقت چاہتی ہے نماز کے مسائل لیکن جو ضروری مسائل ہیں جو عام طور پہ ہر ایک کو معلوم ہونے چاہیے اس کے بارے میں کچھ وضا سمجھا دیں میں سوال نہیں سمجھا چاہے صاحب جو نماز کی ریکوائیمنٹ ہیں جی 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 فلکہ ٹھیک ہے بات جو خاص طور پہ آج کل تو چکہ شکر ہے کہ وہ وقفے ہو گئے ہیں درمیان میں ایک ڈیرڈ میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن ایک چیز جو نماز کے لئے خاص طور پہ جس کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کو جس بہت ضرورت ہے کہ لباس جو ہے وہ بہت ہونا چاہیے خاص طور پہ جراب ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان ہمارے جو آپ کے آگے کوئی کھڑا ہے ایسا نوجوان کہ اس کی جراب اس قدر اس میں سے سمیل آ رہی ہوتی ہے کہ پیچھے جو سجدہ کر رہا ہوتا اس کے لیے وہ بہت مشکل پیدا کر دیتی اسی طرح ایک خاص طور پہ بات جو ہمارے وہاں پہ پاکستان ہندوستان میں یا جو ایشین ممالک وہاں پہ صفیں ہوتی تھی تو وہ صفوں کے جو ایجز ہوتے تھے وہ باقاعدہ تھوڑے سے موٹے ہوتے تھے کہ اس سے پتا چال جاتا تھا کہ انسان اپنی ہی صف پہ کھڑا ہے یہاں پہ چونکہ کارپٹ بچھے ہوتے ہیں اور اس میں لائنیں باریکس ہی لگی ہوتی ہیں یا ڈیفرنٹ کلر کی ہوتے ہیں تو عام طور پہ بعض نوجوان بھی بعض بوڑے بعض بچے وہ جب کھڑے کہ یہ نماز کا حصہ ہے اور فرمایا کہ اس کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑا کر دے گا وہ بہت ضروری ہے تو اس لیے اور صفوں کو سیدھا رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ انسان کی ایڈیاں پیچھے سے برابر ہوں نہ کہ پنجے جو اس کے انگلیاں برابر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ مجھے یاد ہے کہ بچپن صحت فال الہمدیہ میں جو کلاسیں ہوا کرتی تو اس میں وہ سمجھایا کرتے تھے کہ نماز صف کو سیدھا کرنے کے لئے ایڈی کو برابر پیچھے سے رکھنا چاہیے اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو بعض بچوں کی یا بعض نوجوانوں کی پتلونے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ننگے ہو رہے ہوتے ہیں بعض حصہ ان کا تو وہ بڑا آکورٹ لگتا ہے برا لگتا ہے اس قسم کی چیزیں جو ہیں اسی طرح پھر بعض اوقات میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ وضو کا احتمال پراپر نہیں ہے خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے وہ وضو کو شاید ضروری نہیں سمجھتی اور اس کی اس طرح التظام نہیں کیا جاتا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے نماز نہیں کنسیڈر ہوتی اس لیے اور اسی طرح یہ جرابوں پر مسا تب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے وضو کر جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور اگر آپ اتار دیتے ہیں اس دوران اور دوبارہ پہنتے ہیں تو مسا اس پہ نہیں ہو سکتا تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں اس پہ بہت لمبا وقت لگ سکتا ہے ماشاء یہ تو جیسے آپ نے فرمایا بہت لمبا مضمون ہے ایک چھوٹا سا مغالبا کوششن ہے کہ اثر کے بعد نوافر نہ پڑھنے کی میں کیا حکمت ہے اس میں حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماتاکم الرسول فخضو وما آجاؤ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وقتوں پہ نماز کو پڑھنے سے منع کیا ہے ایک اثر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے تک کا وقت اور دوسری فجر پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک ان کو اوقات ممنوع کہا جاتا ہے ان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی البتہ اگر آپ کسی کی فرض نماز رہ گئی ہے تو اس وقت میں اسے اگر یاد آجائے تو اس میں پڑھی جا سکتی ہے لیکن نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور تین اوقات ایسے ہیں جو اوقات بلکل جس میں ہر طرح سے ممنوع ہے جو نماز چاہے وہ نفل ہو چاہے فرض ہو وہ ہے جب بلکل سورج بلکل غروب ہو رہا ہو اور این اس وقت جب وہ تلو ہو رہا وہ چند پانچ چھے منٹ کا وقت ہوتا ہے اور ایک جب بلکل سر پہ سورج ہو جسے کہتے ہیں اس میں سوائے جمعہ والے دن کے جمعہ والے دن اس وقت اجازت دی حضور نے اور اس کی وجوہات حضور نے یہ بیان کی کہ سورج کے تلو ہوتے اور غروب ہوتنے کی وجہ یہ بیان فرمائی حضور نے ممانعت کی کہ یہ وہ وقت ہیں جن میں مشرقین مکہ یا مشرقین سورج کی پرستش کیا کرتے تھے اس این جو دوپیر کے وقت ممانعت فرمائی اس کے متعلق فرمایا کہ یہ وقت ہے جس میں اللہ تعالی دوزخ کو اور بھڑکاتا ہے لیکن جمعے والے دن اللہ تعالی کا یہ عسان ہے کہ دوستیوں پر بھی جمعے کی فضیلت اس طرے کہ جمعے کی بدالت اس دن دوزخ میں بھی ایک لحاظ سے رحمت کا اللہ تعالی کی رحمت اس پہ ہوتی ہے کہ اس دن جمعے والے دن وہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ اس وقت جمعے والے دن تم بے شک اس میں پڑھو اس لیے جمعے کے وقت کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی کہ اس وقت آپ نہ پڑھیں نوافل جس وقت مرزی آپ جا کے سنتیں پڑھ سکتے ہیں باقی دنوں میں وہ ممانت ایک اور سوال ہے اس کی میں وزاق کہا دوں کہ اس سوال کرتے ہیں کہ میں صبح کام پہ جاتا ہوں اور شام کو آتا ہوں تو کیا میں کسر نماز کر سکتا ہوں کسر تو نہیں کر سکتے جمع کر سکتے ہیں اپنے کام کی وجہ سے صبح جا کے سے وہ تو ہاں کسر کا کسر کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو کسی کا ڈیوٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ یہ جو جن کا کام ڈرائیونگ ہے وہ مسافر نہیں وہ اس کی جاب ہے اس لئے وہ کسر نہیں کرے گا پچھلے سوال میں اس کی وجہ یہ بھی تاکہ اطاعت ہے نا کہ فرمایا کہ اس وقت نماز پڑھو تو پڑھو اس وقت منع کیا تو وہ دراصل اطاعت سکھانا ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہے مزا اللہ مار صاحب ماشاء اللہ ٹائم تو ہو گئے ہے مدیم صاحب اب مزید کوسٹن کی اجازت ہے یا جزا جزاک اللہ وقت کے لحاظ سے سوال تو اسی طرح آتے رہیں گے جزاک اللہ وہ اگلے کسی پروگرام میں ہوں گے جزاک اللہ میرے خیال ہے کہ میں میں نہیں دیکھا ہے کہ بہت سے question ایسے ہیں جو میرے خیال ابھی آ رہے ہیں تو اگر کوئی اور موقع ہو تو مسائل نماز پر بشاک ایک اور سیشن ہو جائے سوال جواب رکھ لیں بجائے اس کے لیکچر کی بجائے صرف سوال جواب ہو جائیں تو بہت لوگوں نے مفید لیکچر پایا اور سب شکریہ ادا کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نماز پر قائم فرمائے اور آپ کے جو لیکچر ہوا ہے اس کا ہر ایک فائدہ ہو ان معنوں میں کہ ان کی نماز کی حالت ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چل جائے ندیم صاحب جزاک اللہ آنے کا ویوز کے لئے بھی اگر دخلاص کر سکتا اگر آپ دعا کے اندر ہم کو شامل کر کے دعا کر لیں سکتا